شکر کرتا ہوں حضرت اللہ مولانا سجاد رزوی صاحب جو نوٹنگم سے تشریف رائے آہلان وسلم بسم اللہ اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا السراط المستقیم صدق اللہ العظیم ایک شیر مجھے یاد آتا ہے بغیر تمہید کے آئین دلیب مل کے کریں آخزاریاں تو ہائے گل پکار نہ پکارو ہائے دل بہت خوبصورت اجتماع ہے پہلی بار جماعت اعلی سنت کے پلیٹ فارم سے مجھے چند الفاظ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ یہاں کہنے نصیب ہو رہے ہیں میدائیں بائیں ایسا پیارا حجوم ہے کہ حجوم عاشقہ ہے اکثر ہم لوگ جو ہیں ہمارے چند ساتھی ہیں ہم کسی چھتری کے نیچے نہیں آتے یہ ہماری آقبت نااندہشی سمجھئے یا ہمارا تغافل سمجھئے یا ہمارا تساحل سمجھئے لیکن اسے ہماری تقبر کی دلیل نہ سمجھئے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ چھتری کے نیچے آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا پھر آپ بات کہنے ہی سکتے آپ لکھنے ہی سکتے آپ پڑھتے رہتے ہیں قلم سے غلط نکلتا ہے یا صحیح نکلتا ہے آپ کے سامنے ہوتا ہے اعصاف کی اندر جنگ کی اندر دیگر حبرات کی اندر باتیں آتی رہتی ہیں جس طرح کی حالات و واقعات ہوتے ہیں جو ہمارا ضمیر کہتا ہے ہم نہیں کہتے کہ ہم ٹھیک ہیں ہم کہتے کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں ہوتے رہے ہیں مگر اپنے قلم پہ قدغل لگانے کے عادی نہیں ہیں اپنے ضمیر پر بوجھ رکھنے کے عادی نہیں ہیں اور اپنی زبان کو اپنے مفاد کی وجہ سے موڑنے کے اور اس کا رخ تبدیل کرنے کے عادی نہیں ہیں چاند کا مسئلہ کوئی ایسا کربلائی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے یہ ایک فکری مسئلہ ہے اس کے اوپر مختلف شواہد ہو سکتے ہیں دلائل ہو سکتے ہیں آپ کے کئی فارمولے بنے ٹوٹ گئے جو انسان فارمولے بناتا ہے وہ بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں اور یہی تغیر ہمارے حادث ہونے کی دلیل ہے یہی ہمارے ختم ہونے کی دلیل ہے یہی ہمارے فنا ہونے کی دلیل ہے مگر جو فارمولہ رب کائنات دیتا ہے وہ فرماتا ہے اس کے کلمات میں تبدیل ہی نہیں آتی اس کے کلمات میں تبدیل ہی نہیں آتی فارمولہ سیدھا سادھا ہے کہ اگر ان تیس کے اندر جا کر آپ کو حلال کے اندر شک پڑ گیا ہے کہ ہے یا نہیں ہے تو تیس پورے کر لو تو جو احبار کے اندر بھیان تھا میرا یہاں بھی وہی بھیان ہے کہ ہم ارد کرتے ہیں کہ آپ ایک روزہ رکھ لی دیئے آپ ایک روزہ رکھ لی دیئے اسے مزاق سمجھئے یا سنجدگی سمجھئے لیکن یہ میرا اپنا موقف ہے میں علماء اہل سنت مفتیان کرام کے حضور میں کوئی بڑے دلائل کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہ رہا میں صرف یہ ارد کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارا موقف تھا اور ہے یہ حبار کے اندر بھی آیا ہے اس کے جواب میں بھی بہت سارے اشارے آئے ہیں لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی مجلس میں شریک نہ ہو سکے کسی کو چہرہ ہی نہ دکھا سکے کسی سے ہینڈشیک ہی نہ کر سکے کسی کے لیے تبصم ہی نہ بکھیر سکے ہماری یہ ہے کہ یہ بھی اہل سنت ہے وہ بھی اہل سنت ہیں اور ہم الحمدللہ دونوں کو پکے سننی مانتے ہیں اس لیے یہاں پہ حاضری دی ہے کہ حضرت حافظ سعید مکی صاحب نے اور بلحصوص ہمارے بہت ہی مخترم اور بہت زیادہ عزتوں کے لائے کبلا کا مفتی غلام رسول بخش سعیدی صاحب جو کہ اہل سنت کی دھڑکن ہیں وہ جس جماعت میں بھی ہوں اس جماعت کا نور ہے میں یہ نہیں کہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں جو بصیرت رکھتے ہیں جو بات کر سکتے ہیں اور جو بات کرنے کے عادی ہیں کہ کس موقع پر کیا بات کرنی چاہیے لیکن بہرحال جو اختلاف میں وہ وجود ہے اور اس موقع پر جب کہ ہر طرف نوجوان ہم سے پوچھ رہے تھے میں اپنی ایک دو منٹ کے اندر اسلامی سنٹر نوٹنگم کے حوالے صدق کرنا چاہتا ہوں ستائیس کنی کی رات کو ہم نے یہ ارز کیا کہ لوگوں ہمارا اعلان انتیسویں روزے کے افطار کرنے کے بعد ہوگا اس سے پہلے کوئی بھی کہے کوئی میسج آئے کوئی سوشل میڈیا پہ چلائے اسلامی سنٹر کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہے جیسے ہی انتیسویں کی افطاری ہوئی اس کے بعد ظاہر ہے پھر ایک ہر طرف جو ہے وہ عجیب سا سما تھا میسج پہ میسج آ رہے ہیں فون پہ فون آ رہے ہیں ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا تو ہم نے کہا کہ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ انتیسویں جو ہے وہ روزہ اس کے بعد چاند نظر نہیں آیا تو ہم نے یہی اعلان کیا کہ صاحب ہمیں چاند نظر نہیں آیا جو ہمارے مطبع لوگ تھے انہیں کہا کہ چاند دکھائی نہیں دیا تو ہم تیس پورے کر لیں گے پھر دیکھئے نوپیگن کے اندر اگر حباب یہاں پہ موجود ہوں تو چار چار تراوی کے بعد لوگوں نے اپنے کبلے تبدیل کر لیے چار چار تراوی کے بعد اپنے روح تبدیل کر لیے اور پوچھا گیا صاحب آپ کو کیا ہوا کہ آپ خوشوہ حضو کے ساتھ نوافل سنن ادا کر رہے تھے تو آپ نے اپنا کبلہ کیوں تبدیل کر اندر کا کبلہ ضمیر کا کبلہ کیوں تبدیل کر لیا کہ ہم نے لگے پریشر بہت بڑھ گیا ہے